اسلام علیکم میں ہوں کلام ارتلا محمد و اکاز میں ہوں گردار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ہم تھرڈے ایک لیکشن یوٹیوب جانلے لے آپ سبھی دوستوں کا میرے اس چینل پر سوادت ہے اگر آپ دیکھ رہے چاہتے ہیں اپنے ایک لیکشن ویڈیوز تو میرے اس چینل کو سبسکرم دے امیت کرتا ہوں کہ تمام دوست خیل افیس ہوں کے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ رہیں تو آج ہم اس ویڈیو پر ایکشن دے رہے ہیں سب سے پر اس کا ٹیل دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا اپنے ایک لیکشن تو آج کی جو ویڈیا ہے اس ویڈیو اس کا ٹیل ہے this will change india forever india in 2030 india economy case study تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹیل چلی سب سے پر دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا اپنے ایک لیکشن جس دیش سے ہماری identity جڑی ہوئی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دیش کا آخر future کیا ہوگا آج دیش میں جو چل رہا ہے اور آگے آنے والے time میں جو دیش میں ہونے والا ہے آپ کا اس کے اوپر اتنا زیادہ بڑا impact ہونے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو آنے والے 10 سال ہمارے دیش بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ important ہونے والے ہیں سوال یہ ہے کہ میں آخر ایسا کہیں کیوں نہ ہوں تو اس چیز کا جواب چھپا ہوا ہے ہمارے دیش کے demographic dividend کے اندر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دیش میں 60% سے زیادہ population youth ہے اور سال 2030 آتے آتے یہ ایک دم پیک پر ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ سال 2030 میں آخر ایسا change کیا ہوگا آخر ایسا ہوگا کیا جس سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سوہ انڈیا کی آج کی condition پچھلے کچھ سالوں کا progress اور ongoing projects کو analyse کرتے ہوئے ہم یہ جانیں گے کہ what will be the future of انڈیا this video is brought to you by بجاج فنسر of health جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آگے بات کریں گے سال 2020 میں انڈیا میں کوویڈ ہٹ کیا جس کا نقصان ہم آج تک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والی ٹائم میں ہمارا دیش اس کوویڈ کی situation سے پوری طریقے سے recover کر جائے گا دیرے دیرے کوویڈ کا impact کم ہوتا جائے گا اور ساری چیزیں normalize ہوتی جائیں گی اور یہاں سے ہمارے دیش کے لیے actually میں چیزیں بدلنی شروع ہوں گی and you know what آگے آنے والے دس سالوں میں آپ کو ایک چیز تو guarantee دیکھنے کو ملے گی وہ چیز ہے bullet trains so انڈین گورنمنٹ نے already bullet train production پر کام کرنا شروع کر دی ہے جس کی starting مومیٹو ایم باباد کے high speed route سے ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی کچھ ہی سالوں میں جیپنیز تیکنولوجی سے بنی یہ high speed trains ہمارے دیش کی کئی ساری راجوں کو آپس میں connect کرے گی اور پھر دلی سے مومی جانے میں جو train کا سفر آپ کو 16 سے 24 گھنٹے کا پڑتا تھا وہ آپ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر cover کر پاؤ گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش میں جس speed سے metro lines زیولہ پوتی جاری ہے نا سال 2030 آتے آتے ہمارے دیش کے ہر ایک شہر کے ہر ایک کونے کو metro آپس میں connect کرے گی جس سے لوگ کا time اور پیسہ دونوں بچے گا اور ایک چیز تو ایسے آنے والی ہے جو آپ کے خوش اڑا دے گی اس چیز کا نام ہے metrino یہ ایک طرح کی air taxi ہوگی جو کہ air rails پہ trollies کی طرح electrically بلا کسی driver کے operate ہو رہی ہوں گی بس آپ کو اپنے phone میں ایک app کے through ان کو بلانا ہوگا اور آپ اس کے through کہیں پہ بھی شہر میں travel کر سکتے ہو آنے والے سمیے میں ہمارا دیش بھارت اس دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش بننے والا ہے I know یہ سن کر آپ کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر ہماری دیش کی population اتنی زیادہ بڑھ جائے گی تو ہماری دیش میں گریبی کا کیا ہوگا پھر تو گریبی بھی بڑھ جائے گی well ایسا نہیں ہے سال 2030 آتے آتے ہماری دیش کی 80% population middle class income group کو belong کرنے لگے گی کچھ لوگ پھر بھی گریب ہوں گے لیکن ان کو بھی support provide کر کے دینے دینے middle class کے اور shift کیا جائے گا لیکن still اگر ہم انڈیا کی آج کی present condition دیکھیں تو تین ایسے sectors ہیں جن کے اوپر hyper focus کرنے کی ضرورت ہے number one small businesses آپ کو یہ fact جان کر بہت ہی زیادہ حرانی ہوگی کہ چائنا کے اندر ساڑھے تین کروڑ small business units ہیں لیکن وہی پر انڈیا کے اندر پتہ ہے کتنے ہیں سات کروڑ small business units but اس میں ایک بہت بڑا twist ہے چائنا کی جو ساڑھے تین کروڑ MSMEs ہیں وہ ان کی total GDP میں 60% contribution کرتی ہیں اور وہی پر انڈیا میں ساڑھے سات کروڑ MSMEs ہیں لیکن ان کا contribution ہماری GDP میں hardly 30% ہے ایسا اس لیے کیونکہ large scale businesses کے لیے تو banks, financial institutions and in fact consultancy بھی ہمیشہ حاضر ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو small اور medium size businesses کو empower کر رہے ہیں ویسے ابھی ہماری گورنمنٹ نے MSMEs کو support کرنے کے لیے کافی ساری schemes نکالی ہیں اور گورنمنٹ ان کی طرف اپنا support دیرے دیرے بڑھاتی جا رہی ہے second sector ہے infrastructure کسی بھی country کی backbone ان کا infrastructure ہوتا ہے جس بھی country کے اندر infrastructure بہت اچھا ہوتا ہے اس country کی development ہونے میں آدھا سمیل لگتا ہے businesses سے لے کر عام آدمی ایک اچھے infrastructure کا فائدہ ہر کسی کو ہوتا ہے infrastructure کو بہت ہی speed سے develop کرنے کے لیے government نے bullet train projects smart city projects metro lines اور highway constructions ہر چیز کے اندر پیسہ لگایا گا ہے تاکہ سال 2030 آتے infrastructure اتنا زیادہ strong ہو جائے کہ ساری چیزیں well connected ہو اور third اور سب سے زیادہ important sector healthcare انہیں ویسے تو healthcare کے معاملے میں کافی اچھا کر رہے ہیں لیکن still ہم لوگ ابھی بھی بہت سارے دیشوں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں اور ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں اس چیز کا احساس تو پورے دیش کو covid کی second wave کے دوران ہوئی گیا تھا نہ تو beds تھے نہ ہی oxygen cylinders اور نہ ہی اتنے doctors تھے کہ وہ سارے کے سارے لوگ کو اچھے سے treat کر پائیں most importantly ہماری دیش میں آج بھی لوگ نا health کو as a priority نہیں بلکہ as a option treat کرتے ہیں جس سے پتہ ہوتا کہ جب بھی کسی family کو health related problems آتی ہے تو انہیں ایسے ایسے issues face کرنے پڑتے ہیں جو اگر ہم health کو priority دینا تو نہیں کرنے پڑیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہمارے دیش میں جب لوگوں کو health care کی ضرورت پڑتی ہے تو 70% سے زیادہ لوگ پیسے نہ ہونے کے کاران یا پھر health care سے related خرچوں کی چنطہ سے اچھے treatments نہیں لے پاتے اور یہی چیز آپ کو اور مجھے مل کر بدلنی ہوگی پہلے کی ٹائم پر health پر اتنا دھیان نہیں بھی دیتے تھے نہ تو چل جاتا تھا کیونکہ نہ تو اس ٹائم پہ اتنا زیادہ pollution تھا نہ ہی چیزوں کے اندر اتنی زیادہ ملاغت تھی اور نہ ہی ہم سب لوگ اتنا زیادہ sedentary lifestyle جی رہے تھے لیکن آج سب کچھ بدل گیا ہے اور health care کو آگے لے جانے کے لیے بجاج friends of health نے آپ کے لیے اروگے کے health plans launch کر رہے ہیں یہ ایک ایسا plan ہے جو آپ کو complete health cover provide کرتا ہے میں آپ کو ابھی اس plan کی کچھ unique باتیں بتاتا ہوں number one یہ plan آپ کے regularly سارے health سے ہونے والے خرچوں کو cover کرتا ہے جیسے کی in clinic doctor consultation جس کا مطلب کہ اگر آپ doctor کے پاس کیونکہ consultation کے لیے جا رہے ہو تو اس کے expenses بھی اس plan کے اندر cover ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ tele video اور audio consultations لے رہے ہو تو وہ بھی اس plan کے اندر cover ہوتے ہیں اور یہ چیز صرف کچھ ہی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ہر health related problem کے لیے ہے اگر مانو doctor نے کبھی آپ کو lab test کروانے کے لیے بولا تو اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ اس plan کے under cover ہو جاتا ہے اور یہاں تک دوائیو لیکن پتہ سب سے زیادہ انٹرسنگ بات کیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک چیز ہے جو انڈیا کے اندر سب سے زیادہ opportunities create کرے اور وہ چیز ہے mobile phones اس سخت انڈیا کے اندر 60 crore موبائل users ہیں اور 2030 آتے آتے یہ 120 crore users تک پہنچ جائے گا اور ہماری کنٹری انڈیا کے اندر اس دنیا میں سب سے زیادہ mobile phone users ہوں گی سوچ دیکھو اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو ان کے لئے یہ کتنی زیادہ بڑی دنیا کی 7th biggest tourism economy سال 2019 میں انڈیا نے سف tourism سے 3 billion ڈالر 20 000 crore روپے سے زیادہ revenue generate کیا تھا اور آنے والے ٹائم میں جیسے سے technology ہماری انڈیا کی tourism industry کے اندر اپنی پکڑ بنائی گی نا تو ہمارا یہ بھارت اس پوری دنیا کی 24% لائن ماس کے اوپر بنا گا ہے لیکن ہماری اس ایک country کے اندر اوچھے لمبے پہاڑ بڑے گرم ریگستان گھنے جنگل اور spotlight beaches بھی ہیں یعنی ہماری country کے اندر ہر ایک culture کا اپنا ایک significance ہے اور آنے والے time میں یہ چیز tourism کو بہت زیادہ بڑھا دے گی گلف country سندر بھی بہت ہے اور امیر بھی لیکن وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے اگر ان کے پاس starting میں oil کا support نہیں ہو تھا زیادہ middle east oil economy کے اوپر ہی کھڑی اپ کر پا رہی ہے and number two outstanding geographical advantage so india کا 60% area tropic of cancer اور equator کے بیچ میں آتا ہے جس کے چلتے ہماری country بہت ہی easily solar energy کو harness کر سکتی ہے اور ساری ساری کنٹریز آنے والے ٹائم میں انڈیا کے اوپر انڈرڈی کے لئے ہمارا دیش آج بدل رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسا بدلے گا کہ آنے والے ٹائم میں ہر ایک country انڈیا کو دیکھ کر inspire ہوگی آج انڈیا global پیٹنس میں 10 فارما manufacturing 3rd اور military power میں 4th rank پر آتی ہے اور مجھے اس بات کا بہت زالہ گرد ہے یہ یہ بات 100% سچ ہے that health is wealth جس کے لئے آپ روگے کے health plans کو بھی چیک out کر سکتے ہو the link is in the description by the way can you سٹیٹس جو ہے انڈیا اور پاکستان کا اس وقت دنیا میں پیچھلی باتیں چھوڑ چھوڑ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلی باتیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ اب جو پاکستان کا سٹیٹس ہے پوری دنیا میں وہ کہاں پر کھڑا ہے اور انڈیا کا کہاں پر میرے بات سنو میں آپ دلیل دوں گا ایسے نہیں بات ہو کرونا کے اندر اس نے کیا بول ہے ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں تھے ہم سے کام نہیں ہماری تو لوگ مثالیں یار دیتے ہیں بات تو سن لو یہ بھی نہیں معنی امریکہ جب فیل ہو چکا ہے وہ سپر پاور ہے یورپ سارا فیل ہو چکا ہے ایسے 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 مبالک جب ایپی ڈیمک بہت میڈیکل ٹرمناولوجی ہے ایپی ڈیمک ایپی ڈیمک وہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں کوئی بیماری کافی علاقے کو گھیر لیتی ہے اور لوگوں کے بس میں نہیں رہتا اس کو قابل میں کرنا اور وہ ارس تک آتی ہے مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈیا ہو بھئی اس کو آپ نہیں کر سکھتے آپ نے جو ریگلر لائف ہے نا انڈیا اور پاکستان کی اب سٹیٹس جو اگو بتانا ہے کہ آج پاکستان کا سٹیٹس کیا ہے اور آئندہ دس سالوں میں آٹھ سالوں میں پاکستان کا سٹیٹس کیا ہو گا اور انڈیا کا تو انہیں بتا دیا کہ انڈیا کہاں پر ہو گا میرا یہ ہی میں اپنی ذاتی طور پر اپنی رائے بتاؤں گا اگر عمران خان حکومت کرتی ہے نا دو ہزار تیس تک تو میں پاکستان کو بہت آگے اس وقت صدق آجائے اور دوزار تیس تک عمران خان صاحب رہے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے اب عمران خان چلا جائے نواز شریف آجائے یا کوئی بھی سہخندان آجائے پاکستان دوزار تیس میں اس سے نیچے جائے گیا اوپر نہیں آئے یہ میری انڈیا کی حالت دیکھ رہے کہ آپ انہوں نے بلٹ ٹرین جو ہے نا بلٹ ٹرین آپ دیکھ رہے کہ ان کے بلٹ ٹرین جو ہے اس کا منصوبہ جا رہی ہے اور دوزار تیس تاک جو سارے سوپرے مکمل ہو جائے گے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے کہ بھائی جو سفر تھا چوبیس سفر تھا وہ کئی گھنڈے لگ جا کر دی آپ فیصلہ پاس سے بیٹھیں ڈیڑھ گھنڈے میں لاؤر پہنچ جاتے ہیں تو بھائی یہ کتنا ٹرائم کی بچت ہوتی ہے اگر کاروباری حضرات ہیں جن کے بزنس ہیں جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہے ان روڈز پر بس پر یا ٹرین پر تو بھائی ان کے لئے کتنا فائدہ ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو میٹرو ٹرین ہے بھائی ہمارے تب ہی لاہور میں ایک صرف لاہور کے بیچ بیچ میں مردان روڈ پر انہیں بنائی ہے تو اس کی سہوریات کافی آ چکی ہیں وہ کہہ دوزار تیس تک ہر شہر کو دوسرے شہر کے ساتھ میٹرو ٹرین کے ساتھ جوٹ دیں گے یہ ان کے مصوبہ جاتا ہیں تو آپ دیکھ رہے کہ اس سے ان کی ٹریولنگ میں کتنی سہوریات آ جائیں گی اور ان کے کرو پار کہاں سے کہاں چلے جائیں گے اصل بات ہے آگر چوہ مسٹ آگر ہو بھائی ان کے آپ بولا یہ ان کا پلان ہے بھائی وہ جلدی عوام چاہتی جلدی ریزالٹ ہیں ان کی جو کام کر ہیں لیٹ آگر ریزالٹ لیکن اچھ آگر اور نیکس ٹیم تک کر گے میری بات سو میری بات آگر کام کر لیت بات جو ریزالٹ ہیں بھائی وہ آتے ہیں جب آپ مصبت قدم اٹھا لیں جس طرف آپ جانا ہے نا اگر آپ پہلا قدم اٹھا رہے تو آپ کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے جب آپ نے جانا ہے لاہور اور قدم اٹھائیں گے ریولپنڈی کی طرف تو آپ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچ سکتے اگر آپ ساری زندگی آپ چلتے رہے ریولپنڈی آگے کشمیر میں پہنچ جانا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پہلا سٹیپ پہ ابھی تک اٹھا نہیں جا رہا خان صاحب پہلا قدم اٹھانے جا رہے تھے لیکن ان کو کسی نے اٹھانے نہیں دیا اور نہائی پیچھے سے اٹھانے دی رہے بھائی جو باتیں اب ہو رہی ہیں ان کی تانگیں کسی کھیچی جا رہی ہیں یہ بات تو بھی ہنگ تانگیں چھیکی نہیں جا رہی تانگوں میں بیڑی ڈال دی ہیں بیڑی میں کوئی نے ٹوٹ جائے گئی بیڑی پاور ہے اب اس وقت پوری دنیا میں ان کی ریس میں انڈیا جا رہا ہے یہ آپ کو بات مہم بھی پڑے گی چاہے آپ اس کو ادھر سے سوچیں اگر میری تو بنا پر ہو گیا سوپر پاور کی میں بات کر رہے ہیں ایک اور بات کر رہے ہیں انرجی سیور جو انرجی سیور رہے ہیں سولر رہے ہیں اس ملک میں اتنے بس بھئی اس کی طرف سیپ تو اٹھانا چاہیے اگر آپ اس کی طرف سیپ بھی نہیں اٹھائیں گے تو بھئی وہ کیسے ترکھی کریں گے آپ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہم یہ بہت بیر پاس ہونے میں میں آپ جانے کی کوشش کریں جو اپنے ملک کو اوپر لے کر جانے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو آپ اپنے ملک کے فوراں پولیسیز ہے اس کو ٹھیک ہے یہ کیا اچھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نہ بنا جائے جورب پر باتیں بول دیوں بھائی ہم ہم کہا دیتے کہ ہم دیدو یہ کیا مانگا ہاتھ چیز مانگتے ہیں بیلی مانگتے ہیں پیسے دی مانگتے ہیں ساری چیز جو مانگتے ہیں جو بھی لیتے ہیں ہمارے ملک کی حالت گئے بھائی کہ کرس تو کرس دائے گیا جو ان کا صورت ہے اس کو دینے کے لئے بھی ہم پاس پیسا نہیں ہے اس کے دوبارہ کرتے ہیں ہم مشکل مطلب ہم یہ کیا بنے گا مجھے تو اس میں ہم اس میں میرے بات سنے درداری اور نماز شریف سے لے لیں اور پاکستان کو کرد لیں وہ کس نے لیں ہے خان صاحب نے کہتا میں لوں گا وہ تو اب تک لیں اس نے پکڑ اندر نہیں چلے گیا سہر بھائی وہ باہر کس نے پیجا ہے صاحب براس صاحب باہر کس پیجا میری بھائی بھائی آپ کبھی کنیریوں کو اڈے پر گئے نہیں بھائی یورپ کنیریوں کو اڈا بدہ ہو جو چور چکت ہو ان بھلگوں بھائی وہ ترکی آفتہ کیوں ہے ان کے لئے نماز شریف کے جو دنیا کا ساری دنیا کبولو انگلینڈ کا مہنگ ترین علاقہ لندن ادھر ان کے ہیں گھر یار یہ ساری دنیا کو پتا نہیں پاکستان کی طرح ہم ساری میں ان پاکستان کہا ہوں گا مجھے یہ بات کا جوا پاکستان میں پاکستان میں پاکستان اس سے زیادہ بھی پاکستان کے پاس گھرپت سے مریں گے اگر یہی حالات آج انڈیا کے ہو جائیں تو مار رہے ہیں پاکستان میں آپ جا کر دیکھیں کہیں کوئی خبر ملے گی آپ سندھ میں جائیں سندھ میں جائیں پچے 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 سالوں میں کتنے بھوک سے مرے ہیں پچے 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 خان صاحب انڈیا کی حکومت تکڑی ہے خان صاحب کی پورے ملک میں حکومت ہے آپ یہ دیکھیں انڈیا کی حکومت تکڑی ہے عوام کمزور ہے ہماری عوام تکڑی ہے حکومت کمزور ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑا ہے تو بھئی حکومت بڑتی عوام سے ہے جیسی عوام ہوگی بیسی حکومت ہوگی یہ آپ کو ایکسرپ کرنا چاہیے یہ آپ ایکسرپ کرنا چاہیے عمران خان صاحب آج آپ کو بولے کہ آپ اپنی فیملی کا کرتا جو ہے کتنے فرد پر ہے وہ ادا کر سکتے ہیں تو وہ کیا آپ دے سکتے ہیں بے شک دے سکتے ہیں ہمارے پر جتنے پیس ہیں موجود ہیں لیکن آپ دےیں کہ نہیں آپ آپ دےیں کہ نہیں میری بات سنو اگر اس طرح کا نظام میں یقین کرو میں پورے ایمان کے ساتھ کہ مجھے جس طرح مرضی کرنا پڑے میں انشاءاللہ دوبارہ ایک لاکھ ہاں تو کوئی دیں گے آپ فیملی ممبر ہیں پانچ آپ آٹھ لاکھ رپیہ دیں گے اس وقت دیں گے آپ دیں گے آپ دیں گے اس وقت دیں گے وہ تو مجھ سے سکتے ہیں میں آپ دس لاکھ بڑے گا تو آپ کیسے دیں گے دس لاکھ آسامی سے دے سکتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز بیٹھیں دیں گے آپ دیں گے ایک تفہ جان تو چھوڑائیں گے ملک نہیں پھر کمائیں گے پھر چلائیں کمپین یہ کھاری بات ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ بیس رو پہلی دیتے ہیں تو آپ ملک کا کردہ کیسے دے گے یہ کھڑا ڈھانے والا ہمارے گاؤں میں آتا ہے اس کو آپ دو سو رپیہ نہیں دیتے ہیں وہ رو رو کر چلا جاتا ہے بچارہ مجھے تو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی بھائی بھائی اڈائی سو دیتا ہوں آپ دو سو کی بات کرتے ہیں آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی اکیلے میں اکیلے آدمی نے بہت ساری خارج جو صاف کرو بھائی اس کو بینڈ اپ کرتے ہیں بھائی انڈیا دو سو تیس میں بھائی اس کی اکانومی جو ہے وہ سوپر ہو گئی یہ آپ بھرس رہے ہیں یہ حقیقت بات ہے یہ کرو ریائلٹی ہے چلو اللہ آپ کو بھی جنرے ہیں بھائی وہ بہت اچھا ہے بھائی وہ بہت اچھا ہے اور ان کی جو انفرسٹریکچر کرو جو پروچٹ شروع ہوئے ہیں وہ بہت کمال گئے ہیں بھائی بھائی اپنی خانج کو بینڈ کریں اور دولا تیس میں مرحان سے کام پہنچ جائے گا بھائی سے دوبائی تاک بلو ٹرین بنا گا امید کرتا ہوں اگر یہی آمید کرتا ہوں اگر اگر آپ کو میڈیو پسند sont لائک کریں شیئر کریں ہمارے چلل کو سبسکرر ملتے ہیں گریب دو مکسی دادو فکس اتب تک دیجا جادو اللہ مجھے